اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو جنت میں پہلے ان کا پتلا بنایا پتلا بنانے کے بعد ان کے اندر روح ڈالی اور جب انسان بن گئے تو انہی کی پسلی سے ان کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں ڈال دیا اور کہا کہ جنت میں جہاں چاہو جا سکتے ہو جو چاہو کھا سکتے ہو مگر نے وہ اس درخ کے قریب لجانا اچھا شیطان نے ان کو ورگل آیا بہکایا اور اس درخ کا پھل کھلا دیا وہاں کریم لے جا گئے اور وہ اپنے گھر سے نکال دیا گئے سوال یہ ہے بنے وہاں وہاں ہوا پیدا ہوں ان کی پسلی سے جنت میں ان کا پتلا بنایا گیا حضرت آدم کا وہیں پر ان کے اندر روح پوکی گئے گھر میں اپنے تھے ایک گناہ کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا گئے اب آدمی یہ سوچ رہا گناہوں پر گناہ کیے جو آرہے ہم گھر میں تھے ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا گئے اپنے گھر سے نکال دیا گئے اب یہاں گناہ کر رہے جو ہمارا گھر نہیں ہے اب ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے اصلی گھر سے نکال دیا گئے تو بے شمار گناہ کرنے کے بعد اس گھر میں کیسے جا سکتے ہو اور شیطان کیسے آپ کو جانے دے گا ایک گناہ کروا کے دوبار نہیں دال دیا ہزاروں گناہ کروا کر کے تم کو وہاں اپنے گھر میں کہنے پہنچا سکتا ہے جو آپ کا گھر پہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم سب اتر جاؤ اور میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس ہدایت کی پیروی کرنا اس کا مطلب ہدایت کا تعلق آسمان سے لوگ پیروں کے پاس دیکھ رہے اماموں کے پاس دیکھ رہے فلاں بابا کے پاس دیکھ رہے فلاں انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر دیکھ رہے گی یہاں ہدایت ہے اللہ فرما رہا ہدایت کے پاس آسمان سے وہاں سے جو چیز راتے ہوتی ہے وہ ہدایت ہے یہ ہدایت کا تعلق کہاں سے آسمان سے وہاں سے جو اترتی ہے چیز وہ ہدایت ہے انسانوں کے پاس ہدایت نہیں ملنے والی ہے لوگ اماموں کے پاس دوٹتے فیروں کے پاس دوٹتے فقیروں کے پاس دوٹتے اللہ کہہ رہا ہدایت میری طرف سے آئے گی فَإِمَّا يَعْقِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی ہدایت کا تعلق آسمان سے اللہ کی طرف سے ہدایت آئیت ہے